اسلام علیکم کیا حال چالیں خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں بھئی ابھی ابھی حجام کے پاس گیا تھا حجامت کروا کر آئے ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سوچا کیوں نہ کوئی ڈال دیا بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ فیز بک کو بہت بہت مبارک ہو کہ اس نے ہمارا ایکاؤنٹ بند کر دیا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم غریبوں کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے لیکن بہت فضل تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے لوگ سنتے ہیں اور ہم جو کاری ضرب لگاتے ہیں وہ الحمدللہ وہ لوگوں تک پہنچتی ضرور ہے مچھل کے رہ جاتے ہیں ہائے اوف اللہ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں بارحال پھر اگین میسیج میرا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کہ بھائیو آپ لوگ آ جاؤ مارکٹ میں آ جاؤ یہ ہندو تمہیں نہیں جینے دیں گے میں مانتا ہوں ہندوستان سے آپ بہت محبت کرتے ہو میں ہندوستان توڑنے کی کہاں بات کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ جو بی جے پی کے جو آر ایس ایس کے ٹیررسٹ ہندو جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ لوگ کھڑے ہو جائیے اور ایک ایٹ کا جواب پتھر سے دیجئے اب ہم بھائی گانزی کی تو اس میں سے نہیں ہے کہ ایک گال پہ مارا تو دوسرا گال آگے کر دیا ادھر تو بھائی ٹیٹ فور ٹیٹ ہے اگر آپ ہم سے کچھ کہیں گے تو پھر سنیں گے بھی ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک مسجد کے اوپر انہوں نے حلہ بول دیا کل ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک دکان سے ایک بیچارے مسلمان کو نکال کر انہوں نے مارا ان کے ہاتھ میں وہ کرپانے بھالے پتہ نہیں کیا کیا تھے پھر ایک دن میں نے اور دیکھا کہ وہ ایک بزرگ صاحب کو پکڑ کے اس کی گالیاں بکرے تھے اور بول جے سری رام جے سری رام جے سری رام اب مجھے سری وہ بکرے کی یاد آگئی میں کیا کروں بڑا میں وہ ہوں تو بکرے کی سری یاد آگئی اب دیکھو نا یہ ابھی سری بنوا کے آئے ہوں میں تو وہ بکرے کی سری یاد آگئی اینیوئی کشمیر میں حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں لڑائی جاری ہیں غریب کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے فوڈ ختم ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں حکومت پاکستان سے گزارش کروں گا اسپیشلی امرام خان صاحب سے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ نہ بیٹے رہے ہیں یہ کچھ نہ کچھ کیجئے اور بالخصوص آئی ایس آئی کو میں یہاں مخاطب کروں گا کہ بھئی آپ تو ناکوں ہماری اور ہم ابھی تک ہمارے کشمیری بھائی جائیں ان کو کچھ مل نہیں پایا اور دوسری بات یہ کہ آپ سمجھ رہوں گے ملنے سے میرا اشارہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک کچھ جہنم واصل ہونے کی خبریں نہیں آ رہی ہیں تو ذرا وہ بھی آنی چاہیئے چونکہ دیکھیں نا پھیلو خان کو مار دیا بیچارے کو راجستان میں وہ پھر وہ ایک سا بیچارہ اخلاق میں جس نے گائے کا گوشت کھایا بھی نہیں اس کی ناکردہ گناہوں کی سزا اس کو دی گئی تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ نہ کریں آپ صرف کھڑے ہو جائیں اس ظلم کے خلاف ڈڑ جائیں اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ان ہندو بھائیوں کو ان لیبرالز کو جو کہ واقعی لیبرالز ہیں اور جنہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ آواز اٹھاتے رہیے اور جیسا آپ کو پتا ہے میرا فیس بک ایکاونٹ بند ہو گیا ہے تو میں یوٹیوب کے ذریعے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ایک ہمارے دوست آئے وہ مجھ سے کہنے لے کہ یار زہبائی ایسا ہے کہ آپ کیوں نہیں ٹی وی جوائن کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں میں نے کہا آنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن جب میں اپنے دل کی بات کہوں گا تو وہاں پر بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور پھر یہ ہوگا کہ بھئی کچھ دن بعد جواب دے دیا جائے گا کہ ہم نہیں کر سکتے میں نے کہا اپنا یہ میڈیا یار ٹھیک ہے جو بھی ہے اس میں کم سے کم دل کی بھڑاس تو نکال لیتے ہیں چنگی طرح کوئی سی بھی زبان استعمال کر لو کچھ بھی کر لو کوئی کہنے آلہ نہیں ہے ایک صاحب کہلے کہ یار رضی قلشی صاحب آپ پنجابی کا اثر آپ پر بہت زیادہ ہے آپ ہیں تو اردو سپیکنگ لیکن پنجابی کا اثر بہت زیادہ ہے میں نے کہا یار میرا جینا مرنا میرے پنجابی پرادے نال سی تو اس لیے زیادہ میرے اوپر ہے تیس بتیس سال میں نے اپنے پنجابی میرپوری بھائیوں کے ساتھ گزارے تو اس لیے میرے اوپر زیادہ لینگویج کا بھی اثر دوسری بات یہ کہ میں بہت پنجابی زبان کو بہت پسند کرتا ہوں اس کی خاص وجہ ہے کہ جتنی مائیگریشن اس پنجاب سے پنجابیوں نے کی جتنی قربانیت دیں اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایک شخص نے کراچی کے لوگوں کو ایک ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے لگا دیا اور اس نے ان مہاجروں کا یا ان کا کسی کا ذکر نہیں کیا وہ مجھے دکھ ہوا میرے پاس میرے ایسے دوست بھی تھے جو امبالہ سے تھے جن کے پیرنٹس پٹیالہ سے آئے تھے بٹیالہ سے آئے تھے میرے ساتھ بی بی سی میں کام کرتے تھے بڑے زبردست لوگ تو ماشاءاللہ اس لیے پنجابی زبان کا میرے اوپر زیادہ اثر ہے اور پھر ایک مجھل اور اچھی بات لگتی ہے کہ پنجاب کے شیر بہدر بہت بڑی تعداد میں جو ہے پاکستانی فوج میں ہیں اور میں فوج سے چونکہ بہت پیار کرتا ہوں اپنی پاکستانی فوج کو میں اگدم فریبتا ہوں اگدم سے بہت تو ماشاءاللہ کیا کہنے زبردست زبردست میں ایک سیریز کا سوچ رہا تھا لیکن انشاءاللہ دیکھیں ابھی کل میرے دوست آئے تھے ان سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ دیکھیں ایک سیریز لے کر آتے ہیں آپ کے لئے آپ کے بھی انشاءاللہ زہنوں میں پرانی باتیں آجائیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ بارحال فیس بک اب میں مردہ بات تو کہہ نہیں سکتا کیونکہ ان بیچاروں کو جیسی چابی دیئے وہ ویسے ہی انہوں نے کر دیا ہے بارحال کب تک مجھے دور رکھیں گے گانا ہے نا کہ کب تک رکھیں گے کب تک رہیں گے زبیدہ خانہ اس کا سبیہ خانہ پر پکچرائز کیا گیا ہے وہ بات ہے بھائی اور پھر میں یہ بھی کہوں گا اپنے کچھ دوستوں سے میرے انڈین ہندو بی جے پی کے جو دوست ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مجھے پتا ہے کہ آپ کو میری بات سے تکلیف ہوتی ہے لیکن یقین کیجئے گا کہ آپ کے ایکٹ سے آپ کے فعل سے ایسے مسلم ایسے پاکستانی جو مجھے تکلیف پہنچتی ہے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تو آپ اس کو ختم کریں یہ گلے کاٹنا بند کریں اور ہماری آپ کی دوستی ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے انسان انسان ہے ہمارے نبی کا تو پیغامی محبت ہے امن ہے اسلام کے لغوی معنی پیس ہے امن ہے ہم تو کسی سے لڑتے ہیں بھی نہیں آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہندو رہتے ہیں آئے دن ہمارے ہاں جو سو کولڈ لیبرلز ہیں وہ لیاتے ہیں کہ جی وہ فلان لڑکی کو زبردستی مسلمان کرکے اس کی شادی کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا تو بھائی ہمارے ہاں تو اس کے خلاف بھی بات ہوتی ہے جب پتہ لگتا ہے کہ نہیں لڑکی نے تو خود ہی شادی کی تھی لڑکا ماشاءاللہ بہت چنگا سی تو پھر ہم کیا کر سکتے بھائی لیکن آپ تو بے گناہوں کو کاٹے دے رہے ہیں وہ ایک ہریانہ کا وہ پاگل وہ سٹیوپیڈ ڈنکی وہ ان کا سی ایم چیف منسٹر کیا نام ہے اس کا وہ کہتا کہ جی جی وہ شادی ہے کر رہے جی یا تیری ایسی دی تیسی تو سمجھ دا کیے اسرائیل کے ساتھ جو عرب ممالک ہیں وہ ان میں غیرت ہی نہیں ہے اور جب غیرت نہیں ہے تو کیا ہوگا تو لیکن انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ تو پوری پاکستانی عوام ہیں اور اتنا میں بتا دوں کہ ایک نیکلئر اسٹیٹ سپورٹنگ دیم اور اور جیسا کہ وہ راجنات صاحب کہہ رہے تھے وہ تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ گائے کا وہ پیتا ہے موتر وہ کہتا ہے کہ جی ہم اے ٹم بم بھی چلا دیں گے وہ چلاو گذہد پتر سانو کی ہے تو چلا سو واری چلا ساڑا کی ہے ہم مسلمان تو ایک مسلمان دس کفار پہ باری ہے یہ ہماری بکس میں لکھا ہے سیکنڈ تینگ مسلمان کی آرزو ہوتی ہے شہید ہونے کی اور میں ایک آر بات بتا دوں کہ آپ کا فوجی مرتا آپ کہتے ہیں شہید ہو گیا وہ شہید نہیں ہے وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے شہید کے اب معنی مجھ سے سن لیجئے شہید اس شخص کو کہتے ہیں جس کا اللہ پر اقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے اس کی وعدانیت پر اقین ہو اور اس کے رسول پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں اور اللہ کی ہدایت کے اوپر لڑتے ہوئے اللہ نے جو حکم صادر کیا ہے اگر اس میں اس شخص کی جان چلی جائے تو وہ شہید ہے اور بج جائے تو قاضی آپ تو جس کو چاہے مارے دیرہیں ٹھنڈا کے بھئی یہ شہید ہے شہید ہے اب میں شہیدی ہیں کہاں سے لے کر آؤں اتنی ساری باران اللہ اللہ خیر صلی اللہ ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں چنگا چنگا ہونا تو کی ہونا ہونا تو پتہ بھی لگنا پھر انشاءاللہ دعلا ہوگے جی رب رہ گھا